ڈینجلے کے کومیر تحصیل کے ساورہ گاؤں میں موجود ہوں کل آترس کے سکندراؤ گاؤں کے فلری گاؤں میں جس طرح سے ستسنگ کے دوران بھردر مچی تھی اس میں سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ان میں ایک محلہ سامل ہے جو محلہ کومیر تحصیل کے ساورہ گاؤں کی ہے میرے ساتھ موجود ہیں جو محلہ اپنے گاؤں میں بابا کے ستسنگ میں سامل ہونے گئی تھی تو یہ محلہ ان کے ساتھ میں گئی تھی میرے سہیوگی بتا رہے ہیں اب ان سے بات کر لیتے ہیں آگرے کہا اس سمیں کیا ماحول تھا کیا درست تھا کیا نام ہے آپ جا رہے ہیں میں نام گڈڈی ہے گڈڈی جی یہ بتائیے جس طرح سے کیا ماحول تھا بابا کا ستسنگ چل رہا تھا کس طرح سے یہ بگدر ہوئی کیا بجے رہی ستسنگ تو چل دا ہو جب بگدر ہوئی جب تو ختم ہے گو بند ہے گو آرتی بن گئی جب پیچھے بگدر ہوئی ہے کیا ماحول تھا وہاں کیسے آپ دیکھ رہے تھے نجالا کیا چلے ماں تے دیرے دیرے نے کر رہے ہیں اور روڈ پہ آیا جا دا ہے کہ اکھٹی سی بھیلڈ ہے گئی بانوں کھڑے اکھٹی سی بھیلڈ گئی جا میرے بانوں پہ رہو باکہ اوپر ایسے بھیلڈ جا دا ہے گئی بھیلڈ میں دب دب کھیں جن میلہ کی موت ہوئی ہے ان کا کیا نام ہے راج اندی وہ بھی آپ کے ساتھ گئی تھی وہ گری کا اوازہ گئے پہنائی میں نہیں یہاں سے آپ کے ساتھ گئی کتنے لوگ گئے تھے آپ کس میں گئے تھے آپ تو وہاں آپ ساتھ نہیں تھے ماں جب آتی بھولی کا جب سنگے سسکنے چلوں گا وہ ماں تے میرا چھڑا گیا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کی اس کی موت ہو گئی ہے موت دونڈ بچائی ہم نے جب پتالہ چلی ہے کہاں گئی آپ اسپتال گئی اسپتال گئی جب ملی ملی وہ آپ نے پہچانا تھا ہاں پہچانا ہے آئیکار دے پہچانے شکل دے پہچانے کتنی بھیڑا ہی ہوگی کارکرم میں دل تو بہت ہے اس سوہے کیا آپ نے دیکھا چیپکار مچ رہی تھی اس سوہے جو آدھسہ ہوا تھا بھیڑا ہی مچ رہی بس اللہ مچنا مچ رہا رہلا چلے ہیں دککا چلتے ہوگے دیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا املا کیا تھا وہ آپ بتائیے آپ نے بتا ہے بھیری مہ جاڑا ستسنگ بند ہے وہ بھاوہ چلے گئے اور جب جا کے جنتہ گئی کھا ہے تین لاکھ لوگ ہیں کم تے کم تو بھیر مچ یہ خوب تگڑی تو جیسے چلے کہاں جیسے ڈھککا مکین تے ڈھککا مکین تے کچڑو یہ کچڑ کچڑ میں جنتہ گری ہے پھر باکے اوپر بھو گری ہے باکے اوپر بھو گری ہے باکے اوپر بھو گری ہے جیسے بھو کچل گئی ہے ایک دوسری کو پھر چڑھتے گئے ہاں ہاں چڑھتے گئے جو آدمی گر گیا پھر وہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا کھڑا نہ پایا اور دوسرا آدمی کھڑا تو بھو گر جائے تو آپ انہی کے ساتھ تھی ہاں میں ان کے ساتھ لائیں میں دوری پھر میں دیپ ہوئے بھو جو آپ یہاں سے گئے چھ ساتھ لوگ وہ الگ الگ ہو گئے ہاں الگ الگ تو آپ کو کیسے پتا چلا ان کے بارے میں پتا چلو ہمارے بھس پہ آئے گئے ہم بھس پہ سب پوچ گئے راجان دے ہی نا پوچ گئے وہ مر گئی کار راجان دے ہی نا پوچ گئے اب دور پتا چڑھتے گئے سان تہے گئے بھر جب دھوڑ مچائی ہے دھوڑ مچائی ہے جب نا پتا چلو پھر نیو کہ یہ مہا جاؤ اسپطال اسپطال جاؤ اسپطال پا مہتے گئے آدمی گئے مہا سن گئے مہتے ہیں جب پچا چلو ہمارا جی چانچ بنا تو آپ یہ کیا بتا رہے تھے کہ بابا نے کچھ کہا تھا کہ یہ رچنا الگ ہونے والی ایسی تو بولی پہلے بولی کیا بولا تھا آرتی کے پہلے تین چارانت میں آئی کوئی جند بہتا رہا کوئی خیسی بتا رہا کوئی کالی ماہ بتا رہا تو کالی ماہ آئی بھانے جو کہی پربو جی ایک بات کی پتا ہے کہ آج گھٹنا گھٹوے واری ہے پربو جی نے کہی یہ تو ستھ گئی ہے تم نے گھٹنا گھٹے واری ہے نئی رچنا رچے واری ستھ گئی یہ بولی ہے بلکل دیکھیں یہ ساورہ گاؤں کی مائلہ تھیں جو بابا کے ستسنگ میں آتھرس کے فلرے گاؤں میں گئی تھی اور جو مائلہ ختم ہوئی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی لیکن وہاں وہ الگ ہو گئی تھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں بھگدڑ ہوئی تھی اور جو لوگ وہاں دلدل تھی دلدل میں جو لوگ فس گئے تو وہ بان نہیں نکل پائے اور جو بھیڑ تھی وہ بے کابو ہو گئی اور ان کے اوپر سے چھڑتے ہوئے چلی گئی بلد پر سے انڈی ٹی وی کے لیے لڑی تیس کسوہ کی رپورٹ